ہیلو ڈیئر سوڈنٹس ویلکم بیک آج کا ٹپک ہے ہمارا لنگز کینسر اور یہ سیکنڈیر کے بیالجی میں جو پہلا چپٹر ہے ریسپیریشن وہاں پر موجود ہے لنگز کینسر پہلے ہم کینسر پڑھاتے ہیں کہ کینسر کیا چیز ہے کینسر کہتے ہیں دراصل انکنٹرولڈ سیل ڈیویزن جب آپ دیکھیں ہماری باڈی کے اندر ہماری باڈی کے اندر جب آپ ایک سیل لیتے ہیں ایک سیل جب آپ لیتے ہیں تو وہ سیل اگر اس کو سگنل مل جائے اگر یہ سیل نارمل سگنل ملنے کے بعد یہ اپنے آپ کو ڈیوائٹ کریں تو یہ اپنے آپ کو کیا کریں ڈیوائٹ کر لیں اس سیل نے آپ کو ڈیوائٹ کر دیا ایک سے دو میں ایک سیل ڈیوائٹ ہو گیا لیکن اس کو سگنل ہماری جسم میں مل جاتا ہے نارمل سگنل یہ جسم کے لئے ضروری ہے سل کا ڈیوائیڈ ہونا جسم کے لئے ضروری ہے لیکن اگر یہ اس وقت ڈیوائیڈ کرے جب آپ کا جسم کو ضرورت ہو اب دیکھتے ہیں کینسر میں کیا ہوتا ہے کینسر میں جب ایک سل آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے آپ کی جسم میں یہ کیا کرتا ہے یہ پھر سی ڈیوائیڈ کر لیتا ہے یہ ڈیوائیڈ تو کر لیتا ہے لیکن یہ انکنٹرول طریقے سے اس کو اس طرح نارمل سگنل نہیں ملتا بلکہ اس کو ایک اور کیمیکل سبسٹانس آ کر سل کے جو اندرونی کنٹرول سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں اب اس چیز کا نام کیا ہے وہ ہے کارسی نو جن کارسی نو جن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں جو کیا کاز کرتے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں کارسی نو جن اور تو یہاں پہ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں کینسر کازنگ سبسٹانس اس کا ڈیفنیشن کیا ہوگا کینسر کازنگ سبسٹانس کینسر کازنگ سبسٹانس یہ مختلف چیزوں میں موجود ہے یہ کارسی نو جن لیکن سب سے جو مشہور ہے وہ ہے سگریٹ سموک یہ جو تمباکو کو سگریٹ کے ذریعے سموک کرتے ہیں ان کے اندر کیا موجود ہے کارسینوجین موجود ہے کہتے ہیں کہ تقریباً 87% جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ سموکرز ہوتے ہیں ان میں یہ 87% جو لنگ کینسر ہے لنگ کینسر کی وجہات اور بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ریکارٹ کیا گیا ہے وہ کینسر کی سگریٹ کی وجہ سے ہیں تو سگریٹ کے علاوہ اور بھی چیزیں لنگ کینسر کینسر کر سکتے ہیں کیونکہ کارسینوجین سگریٹ کے علاوہ اور بھی سبسٹانس ہے وہاں پر ہوتے جس کے اسپسٹوس ہے تو جب ایک سل آپ نے آپ کو ڈیوائٹ کرے انکنٹرولڈ وہ پہلے کیا تھا نورمل کنٹرولڈ تھا یہاں پر ملے کیا تھا کنٹرولڈ ہمیں دو سل چاہے تھے دو مل گئے ہیں لیکن ایب نورمل میں کیا ہوگا ہمیں تیسرا سل نہیں چاہے وہ بھی آگیا چودہ سل نہیں چاہے وہ بھی آگیا بہت سارے سل آ رہے ہیں ہم ہمارا جسم نہیں چاہتا کہ آ جائے لیکن یہ آ رہے ہیں this is called انکنٹرولڈ سل ڈیویجن اور یہ بہت سارے سل جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہے ایب نورمل سل آگیا اس کو ہم لوگ بلتے ہیں ٹیومر اس کو کیا بلتے ہیں اس کے لئے لفظ استعمال کریں گے ٹیومر ٹی ایو ایم او یو آ ٹیومر اس کے لئے لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے برین ٹیومر ہے لنگ ٹیومر ہے تو یہ ٹیومر والا لفظ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیومر کا ڈیفینیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیومر is کلیکشن آف سیلز تو یہ تھا کینسر کا ڈیفینیشن اب اگر یہ کینسر جسم میں کہیں پر بھی آ جائے تو ہم اس کینسر کا نام اس جسم کی حصے کی حساب دیتے ہیں جیسے کہ اگر یہ خون میں ہے تو بلڈ کینسر اگر یہ برین میں ہے تو برین کینسر اگر یہ لنگز میں ہے تو لنگز کینسر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا طبقہ نام ہے لنگ کینسر لنگ کینسر جو ہے کیا ہے کینسر is an uncontrolled cell division یہ تو آپ کو سمجھا گیا cause اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں بوٹ پر ساری باتیں میں نہیں لکھ سکتا اگر میں سارا بوٹ بھر دوں تو آپ کے لئے بلکل املا ہو جائے کہ ڈکٹیشن ہو جائے تو فائدہ ہی کیا مین چیزیں میں لکھ رہا ہوں آئیڈیا آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے cause 87% جو اس کا وجہ ہے وہ لنگز کے سر کی وہ کیا ہے طبقہ سموکنگ کیونکہ اس کے اندر کیا موجھے تھے carcinogen اور carcinogen کا ڈیبریشن آلیڈی ہو چکا ہے اس میں ہوتا کیا ہے لنگز کینسر میں symptoms کیا ہے callusing ہو جاتے ہیں callus کیا ہوتا ہے callus کا مطلب یہ ہے کہ let's suppose کہیں پر let's suppose یہ آپ کا bronchus ہے this is your bronchus b-r-o-u-n-c-h-u-s bronchus یہاں پر let's suppose کہیں پر cells جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جب cells کا group بن جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو portion آپ دیکھ رہے ہیں this portion is called callus تو callus کا مطلب کیا ہے thickening آپ اس کا definition کیا لکھ سکتے ہیں thickening وہ جگہ کیا ہو جائے گا تھوڑا سا thick ہو جائے گا thick ہو جائے گا اس میں extra cell آ گیا تو thickening کی وجہ سے یہ block بھی ہو سکتا ہے یہ سارا علاقہ block بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ علاقہ block ہو جائے تو ظاہرہ پھر air اندر نہیں آئے گا lungs کے اندر air نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے یہ bronchus میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر جو آپ کا lung ہے lungs کے اندر بھی ہو سکتا ہے اب بعض اوقات تو دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو cancer کا tumor آپ نے دیکھا یہ ہو جاتا ہے malignant اس کے لئے ایک لفظ ہم use کرتے ہیں malignant ایک لفظ ہے malignant 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 کا مطلب یہ ہے جو جسم میں ایک جگہ سوچ جگہ پھیلتا ہو پھیلتا ہو ایک وہ cancer ہے جو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے رکا ہوا ہے ایک وہ ہے جو پھیل رہا ہوتا ہے تو یہ اکثر کیس میں یہ پھیل رہا ہوتا ہے lungs میں ایک جگہ پھیل رہا ہوتا ہے باقی جنگوں بھی جو ہے اس میں بھی spread کرتا ہے تو اکثر کیس میں یہ میں نے federal board میں دیکھا تھا کہ اس میں یہ malignant کا لفظ ہے malignant tumor کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے یہ cancer کے ساتھ ساتھ عام طور پر آپ کا یہ جو sans کی نالی ہے جہاں پر sans آ رہا ہوتا ہے یہاں پر ظاہر ہے cells بھی ہوتے ہیں اور ان cells کے ساتھ celia بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے سے بال نمہ structure ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بال نمہ structures ہوتے ہیں celia ہے جسے ہم لوگ بہتے ہیں celia اور یہ special cells ہوتے ہیں یہ تو میں آپ کو FSC level پہ بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو muscle level پہ دیکھیں گے تو پھر اس میں آ رہا ہے کہ مختلف قسم کیا cells ہوتے ہیں وہ cell convert ہو جاتے ہیں ایک شکل سے دوسرے شکل میں لیکن FSC level اس کا ذکر نہیں کیا ہوا ہے یہ جو celia ہوتے ہیں اس کا بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو sans کے دوران اگر کوئی dust particles وغیرہ جراسیم ہے یا particles وغیرہ تو وہ sans کے دوران جو آ رہے تھے sans تو اندر آ جائے گا لیکن وہ particle جراسیم وغیرہ جو ہے وہ سارے کے سارے ادھر پھنس جاتے ہیں وہ lungs تک نہیں جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے جب cancer ہو جاتا ہے lungs میں تو یہ جو celia ہے یہ celia ختم ہو جاتے ہیں اس میں جب یہ celia ختم ہو جائیں گے تو sans کے ساتھ وہ جو جراسیم ہیں dust particles وہ dust particles آپ کے lungs میں بھی آنا شروع کریں گے lungs میں تو جب dust particles اور lungs میں آئیں گے جراسیم آئیں گے تو lungs کے اندر کیا ہو سکتا ہے lungs کے اندر infection کے chances بھی بڑھ جاتے ہیں infection بھی جو ہے بڑھ جاتے ہیں عام طور پر جو healthy ہوتے ہیں ان کے lungs میں بیکٹری آنے کے chances کم ہوتے ہیں اور اگر یہ بیکٹریہ آپ کے lungs کے اندر چھٹے چھٹے سراخ کر دیں اور ان کی وجہ سے خون کا پانی lungs کے اندر آ جائے تو اس condition کو پھر ہم لوگ نمونیاں بھی کہتے ہیں کیا کہتے اس کو نمونیاں بھی کہتے تو پھر نمونیاں ہو جائے گا تو یہ سارے کے سارے بعد کے secondary آلام آتے ہوتے ہیں secondary cancer کے وجہ یہ ہو سکتا ہے اچھا جناب علاج اس کا کیا ہے اس کا علاج یہ ہے pneumonectomy pneumonectomy یعنی removal آپ remove کر دیں remove کر دیں remove کر دیں ایک لوگ کو ایسے lungs ہو کر آپ دیکھیں گے تو lungs کے اندر اس طرح سے لوگز ہوتے ہیں یہ ایک لوگ دوسرا لوگ لوگز ہوتے ہیں اب جو لوگ کینسر زدہ ہے اگر وہ کینسر ایک لوگ میں ہے تو پورا لوگ کو آپ کاٹ دیتے ہیں یا بعض وقت اگر وہ ایسے جگہ پر ہے کہ لوگ نہیں کاٹ سکتے تو پورا لنگز کو کاٹنا پڑتا ہے remove لوگ اور lung ایک لنگ اگر آپ کاٹیں کاٹنے کو بولتے ہیں pneumonectomy کیونکہ یہ پھیلنا ہے اگر یہ اور جگہ تک پھیلنا تو زیادہ نقصان کاوز کرے گی لیں بیفور یہ پھیل جائے پورا لنگ ہی آپ کاٹ لیں دوسرا علاج ہے chemo and radiotherapy therapy کا مطلب ہے علاج radio کا مطلب ہے radiation کی مدد سے اگر آپ radiation کی مدد سے radiation کی مدد سے علاج کراؤ گے تو اس کو بولتے ہیں کہ radio therapy جہاں پر کینسر کا ہے اس پہ ہم لوگ مختلف قسم کی raise بھیج دیتے ہیں کیا بلتے ہیں raise ہمارے پاس raise آتے ہیں تیز قسم کی raise ہوتی جس کا اپنا wavelength ہوتا ہے وہ raise سے اس کو ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں تو یہ بلتا ہے radiotherapy chemotherapy ہم لوگ پھر کیا دیتے ہیں ہم دوائی دیتے ہیں medicine دیتے ہیں drugs دیتے ہیں تو جب آپ drug دیں گے medicine دیں گے تو پھر اس کا نام کیا ہو جائے گا chemotherapy اور کینسر کے مریض کو ہمیشہ اگردو تھرہ کی علاج دیا جاتا ہے radiotherapy and chemotherapy یہ تھا اس کا علاج اور ساس آپ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل کے جوان میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں آج تک sports کے ساتھ related ہوں میری کوشش یہ ہے کہ sports میں اپنے آپ کو involve کرتا رہو میں آج کل کے جوانوں کو دیکھتا ہوں بلکل فرید پرشابی وہ FSC سے ہو کر آئے ہوئے وہ ground میں ان کے ادر وہ stamina نہیں رہتا ایک تو ان کو زیادہ زیادہ social media نے اس کو بھی زی کیا ہوا ہے ٹک ٹاکس میں موبائل میں بیزی کیا ہوا ہے وہ movement کم ہوگی ہے جو ہم لوگ پہلے move کیا کرتے تھے ground میں کھیلتے تھے جمپے لگاتے تھے بہت زیادہ agile تھے لیکن یہ جو ابھی آ رہے ہیں اس میں کچھ تو ماشاءاللہ سے sports میں آتے ہیں regular طریقے سے لیکن اکثر نوجوان جو ہیں وہ sports کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہ social media میں mobile کی طرف زیادہ ہو رہے ہیں لہٰذا ان کا sports ختم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ cigarette smooking کی طرف چلے جاتے ہیں young young بہت زیادہ young students کو میں cigarette پیتے دیکھتا ہوں cigarette پینے سے نہ تو صرف lung cancer کے chances ہے آپ کا life effect ہو سکتا ہے آپ کا آپ کے اپنوں کا وہ بھی effect ہو سکتا ہے خود کو بھی تبائی کی طرف لے جا رہے ہیں دوسروں کو بھی تبائی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھیں کہ cigarette پینے بہت عجیب سا چھوٹا سا وہ لگ رہا ہے یہ cigarette smoking میں کیا بتا ہوں یہ بزاعت خود ایک عجیب سا cancer ہے cancer کی طرح پھیلتا ہے ایک بندہ پھیتا ہے وہ اپنے ساتھ اور ذائقہ ہوتا ہے جب آپ cigarette میں وہ مزہ نہیں رہتا پھر مجبوری بن جاتی ہے مجبوری سے پھر اس کا وہی چل کو لانے کے لئے وہ چرس کی طرف جائے گا چرس میں بھی مزہ نہیں گا پھر ہیرون کی طرف جائے گا اس دوسری دلدل میں چلا جائے جسے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس لئے فوٹبال کو کیک کر کے لوگوں کو سٹائل دکھائے کرکٹ گرونڈ میں جا کر بال کر کے لوگوں کو سٹائل دکھائے بیٹنگ کر کے بلہ لے کر کیچ پکڑ کر باکس کچھ سپورٹس ایکٹیویٹی کر لوگوں کو سٹائل دکھائے دنیا اس کو جو بھی سمجھ دی ہماری